اسلام علیکم ویلکم ان میں کیچن امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ میرے طریقے سے سیکھ لیجئے شامی کباب کی ریسپی بہت خوبصورت بہت مزیدار آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی پورا پرسیجن تک دیکھنا ہے کوئی بھی پائنٹ بیس نہیں کرنا انشاءاللہ آپ خوب انجوائے کریں گے اور آپ کو بناتے بھی مزا آئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن میں نے لیا اور چکن میں نے ہڈی والا لیا ہے اور مطلب سینے کا ہے لیکن اس کے ساتھ ہڈی بھی رکھی ہے اور ہڈی اس لیے کہ اس سے آج جو ٹیسٹ ہوگا کباب کا بہت اچھا آتا ہے ون کےجی چکن میں بڑے پیسز نہیں ہیں بڑے پیسز کیوں نہیں ہیں اس کی ریزن میں آپ کو آگے ویڈیو میں جا کے بتاؤں گی نیکس ٹیپ ہے چنے کی دال چنے کی دال کو میں نے پہلے سے واش کر کے ڈپ کر دیا تھا یہ تین پاؤ ڈال ہے ون کےجی چکن ہے مین ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں تین پاؤ ڈال ایڈ کر دی ہے چکن ون کےجی ریزن یہ ہے بڑے پیسز رکھنے کی ہڈی اسانی سے سیپرٹ ہو جائے وہ بتاؤں گے آگے جاگے کس طرح سے اس کو سیپرٹ کرنا ہے دیکھ لیں کون سے شامل کرنے ہیں ہلدی 2 ٹی سپون لال مرچ 3 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون زیرہ پورڈر 2 ٹی سپون بدھنیا 2 ٹی بل سپون دڑا مرچ 2 ٹی بل سپون سابود مرچے 5 سے 6 امام مسالے اس میں شامل کر دیں اس کے ساتھ امام کھڑے مسالے بھی ایڈ کروں گی وہ دیکھ لیجئے کون کون سے ہیں 3 بڑی لائچی 5 دارچینی کے پیسز 3 تیز بات 3 لونگ ایک بادیان کا پھول کالی مرچے تھوڑی سی تمام گرم مسالے اس میں شامل کر دیں اس بول میں تمام چیزیں شامل ہو چکی ہیں اب اس کو میں ٹرانسفر کروں گی پریشر ککر میں آپ کو دو منٹ بعد دکھاتی ہوں ٹرانسفر کر کے اور میں بتاتی ہوں پانی کی کوئنٹیٹی کیا رکھنی ہے آپ نے آپ کے تمام انگریڈینٹس کو پریشر ککر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں یہ تمام انگریڈینٹس اچھے سے ڈپ ہو جائیں ہم پریشر ککر کو بند کر کے چولا اون کر کے فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے 15 منٹ پریشر ککر کو اپن کر لیا تھا الحمدلیلہ کباب کا مٹیریل اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا اسٹیج پہ آکے میں نے جو بڑے پیسز رکھے تھے چکن کے وہ میں نے سیپرٹ کر لیے تھے اور اس سے سانی سے میں نے ہڈی سیپرٹ کر لی تھی ساتھ چکن اور دال کے جتنے بھی پیسز تھے اس کو اچھے سے میش کر لیا تھا تمام مٹیریل کو اچھے سے میش کرنے کے بعد کرینڈر لیوز ایڈ کیا ہے گرین چیلی ایڈ کیا ہے گرین چیلی میں نے تھوڑا سپائسی اور تکھا کرنے کے لیے ایڈ کیا اگر آپ نئی پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اچھا سے گریز کر لیں ہاتھوں کو اور تھوڑا سا کباب کا مٹیریل لے لیں اور اس کو تھوڑا سا بال برنا کے اور اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھے سی کباب کی شیپ دے دینی ہے الحمدللہ اس طرح سے میں نے تمام کباب ون بائی ون ریڈی کر لیے تھے ان کباب کو میں سائٹ پر رکھ دیتی ہوں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں کونٹیٹی انگریجنٹ زیادہ تھے یہ کباب میں نے بنا لی ہیں ان کو میں فریز کر دوں گی جب دل کیا نکال کر یوز کر لیے انشاءاللہ آپ نے بھی کونٹیٹی انگریجنٹس یہی رکھنے ہیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا آپ کو بنانے میں کباب کو انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر اچھے سے تمام کباب کو فرائی کر لیں سائٹ چینج کر لیتے ہیں یہ لائٹ گولڈن ہو گئے تھے میں نے تمام کباب کے اچھے سے سائٹ چینج کر لیا ہے الحمدللہ کباب ریڈی ہے اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے بنائیے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں دو ٹرائے دس ریسپی ماشاءاللہ دس ایس ویڈ ریسپی اپو لائک دس تھانکس و ووچنگ رمیمبر میرے پریئرز اللہ حافظ